موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین اکرام زندگی میں بیشتر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن میں انسان غصے سے مغلوب ہو جاتا ہے غیض و غضب سے اس کی رنگیں پھڑکنے لگتی ہیں دل چاہتا ہے کہ انتقامی کاروائی کی جائے سامنے والے کو اپنی طاقت و قوت کا اور اپنی برطری کا ایسا کرشمہ دکھایا جائے کہ دشمن طاقتیں ہمیشہ کے لئے زیر ہو جائیں ممکن ہے اس سے بظاہر ذہنی و قلبی سکون حاصل ہو اور مختلف خطرات سے نجات بھی لیکن شریعت اسلامیہ جذبات میں آ کر فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی وہ تمام مواقع جہاں پر ایک انسان عام طور سے بے قابو ہو جاتا ہے جذبات کی وجہ سے شریعت اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کا حکم دیتی ہے اقل و فہم سے کام لینے کا حکم دیتی ہے اور دراصل اسی کو شریعت میں تحمل کہتے ہیں ناغوار اور ناموافق حالات میں انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے یہ شریعت ہمیں بتلاتی ہے صبر و تحمل یہ ایک انسان کی خاص صفت ہے جس کے ذریعے سے ناغوار حالات میں انسان اپنے جذبات کو اور جو انتقامی جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس کو قابو میں کر کے ناغواری کو برداشت کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین کے یہاں دہرِ عجر کا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُولَائِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دہرہ عجر دیا جائے گا کیوں دہرہ عجر دیا جائے گا بِمَا صَبَرُوا ان کے برداشت کرنے کی وجہ سے ان کے صبر کرنے کی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ اِنَّمَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَ الْغَضَبِ کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو لڑائی میں پیچھاڑ دے کسی کو کشتی میں ہرا دے اصل طاقتور تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اپنی زبان اور اپنے جسم کو کنٹرول میں رکھے کسی کو اپنے زبان اور اپنے جسم سے تکلیف نہ پہنچائے اصل طاقتور یہ ہے اور یہ اتنی عظیم صفت ہے جو انسان کے اعلی ذرف ہونے کی علامت ہیں ناظرین اگر قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ عظیم صفت دراصل اللہ رب العالمین کی صفات میں سے بھی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اس صفت کا اپنے لئے ذکر فرمایا ہے فرمایا واللہ علیم حلیم کہ اللہ تعالی جاننے والا اور برداشت کرنے والا ہے اللہ تعالی بردبار ہے ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کی زندگی ان کا بچپن ان کا لڑکپن ان کی جوانی ان کے تمام عیوب کو اللہ رب العالمین جانتا ہے ہم اللہ رب العالمین کی روزانہ خلاف ورزیاں کرتے ہیں اگر اللہ تعالی چاہے تو ہمیں لمحہ بر میں نیست و نابود کر دے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ہمیں سزا نہیں دیتا اللہ رب العالمین ہمیں موقع دیتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے تحمل و برداشت کا اس کے حلیم ہونے کا تقاضہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کے بعد بھی ہمیں اپنی نعمتیں برکتیں اور رحمتوں سے نوازتا رہتا ہے اور یہ صرف اللہ رب العالمین کی صفت نہیں ہے ناظرین یہ انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو حلیم الطبع پیدا فرمایا ہے یعنی فطری طور سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اندر برداشت کرنے کی قوت اور طاقت کو اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے اگر سیرت انبیاء کا مطالعہ کریں تو آپ بے شمار مقامات پر صبر حلم اور برداشت کرنے کے واقعات کو پائیں گے سیرت انبیاء اس سے بھری ہوئی ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہم منیب کہ یقیناً ابراہیم بڑے صبر والے بڑے تحمل والے اور نرم دل اور اللہ کے آگے جھکنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں قوم والوں نے ستایا قوم والوں نے ہجرت پر مجبور کیا برداشت کیا اور آگ میں بھی قوم والوں نے پھیک دیا وہاں پر بھی برداشت کیا اللہ رب العالمین کی جانب سے سخت حکم ہوا ایسے مقام پر جہاں پر انسانی آبادی کا تصور ہی نہیں ہے انسانی آبادی کا وجود ہی نہیں ہے وہاں پر اپنے خاندان والوں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا برداشت کیا اللہ کے حکم پر عمل کیا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جوانی میں اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کا حکم دیا اللہ رب العالمین کے اس حکم پر صبر کیا برداشت سے کام لیا اور اللہ کی اطاعت کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی مسلمانوں کی جائدات پر قبضہ کیا مسلمانوں کی جانوں کو قربان کیا مسلمانوں کا بائیکارٹ کیا ہر طریقے سے مسلمانوں کو عذیت اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے آج فتح مکہ کا دن ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں لیکن مکہ میں داخل ہوتے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہے لَا تَفْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ اِذْهَبُوا وَأَنْتُمُ اتْتُلَقَا کہ آج تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ جنہوں نے ہماری جانوں کو قربان کیا جنہوں نے ہماری جائدات پر قبضہ کیا جنہوں نے ہمیں پریشان کیا ستایا جنہوں نے ہمیں اس سرزمین سے نکلنے پر مجبور کیا تو انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ غلبہ آنے کے بعد ہم ان سے بدلانے لیکن قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یہ عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں اور یہ وہ عالی نمونہ اور یہ وہ عالی مثال ہے جو رہتی انسانیت تک کے لیے جو رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے مثال اور نمونہ ہے ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت و قوت کا اسے پیدا کریں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت کرنا سیکھیں ان پر صبر کرنا سیکھیں صحیح الجامع کی روایت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم و انما الحلم بالتحلم کہ علم سیکھنے سے آتا ہے بندہ گھر پر بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ مجھے علم حاصل ہوگا ہو نہیں سکتا کوئی یہ سوچ لے کہ مجھے الہام کے ذریعے سے علم حاصل ہو جائے گا ہو نہیں سکتا علم حاصل کرنا ہوتا ہے انسان کو محنت کرنی ہوتی ہے وقت لگانا ہوتا ہے تجربہ حاصل کرنا ہوتا ہے تب جا کر انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اور فرمایا انما الحلم بالتحلم کہ برداشت کرنا اپنانے سے آتا ہے اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم برداشت کرنا سیکھیں گے تو اللہ کی توفیق سے بڑی چیزوں کو بھی ہم برداشت کرنا اور ان پر صبر کرنا سیکھ جائیں گے دوسری چیز کہ مثبت سوچ رکھیں کیونکہ منفی سوچ کی وجہ سے شیطان کو اپنا کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اگر ہماری سوچ مثبت ہوگی تو شیطان کبھی بھی اپنے حربے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اگر منفی سوچ ہوگی تو شیطان اپنے حربے میں کامیاب ہوگا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے جسموں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے جس طرح ہمارے جسموں میں خون گردش کرتا ہے خون دوڑتا ہے شیطان اسی طرح ہمارے جسموں میں دوڑتا ہے اگر منفی سوچ ہوگی شیطان ہمارے غصے کو بھڑکائے گا اور اسے کام کرنے میں آسانی ہوگی تیسری چیز کہ ہمیں لوگوں کی خامیوں کو نظر انداز کرنا ہوگا اور ان کی خوبیوں کو ہم دیکھیں یعنی لوگوں کی خامیوں کو نظر انداز کریں اور ان کی خوبیوں کو تلاش کریں ان کی خوبیوں کو دیکھیں ایسا کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر صبر و تحمل پیدا ہوگا صبر پیدا ہوگا برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوگی حاطب بن ابی بلتعا رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں بدر میں جنوں نے شرکت کی جنگ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے چند ایام پہلے حکم دیتے ہیں تیاری کر لی جائے اب مکہ والوں کے اوپر چڑھائی کرنی ہیں جنگ کی تیاری کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے ہیں حاطب بن ابی بلتعا رضی اللہ عنہ ایک خط لکھتے ہیں تاکہ مکہ کے مشرکین کو آگاہ کر دیں کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر کر دی جاتی ہے وہ عورت جو خط لے کر جا رہی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دے کر صحابہ اسے پکڑ کر لاتے ہیں صحابی رسول کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا وہ کہتے ہیں کہ میرے جو اہل خانہ ہیں میری آل و اولاد مکہ میں ہیں اور میں نے یہ خط لک کر ان کو یہ آگاہی اس لیے کی تاکہ وہ میری آل و اولاد پر احسان کریں اور انہیں کسی طریقے کی تکلیف نہ دیں عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے دیجئے میں اس منافق کے گردن کو اڑا دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر کیا تم نہیں جانتے کہ یہ انہوں نے بدر میں شرکت کی تھی یہ بدری صحابی ہیں اور اللہ رب العالمین اہل بدر کے حالات کو پہلے سے جانتا ہے غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خامی کو نظر انداز کر دیا اور جو بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی اللہ کے راستے میں جنگ کی تھی اس خوبی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اسے بیان کیا چوتھی چیز اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کیونکہ صحبت کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے اگر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اچھا ہوگا اچھی صفات پیدا ہوں گی اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو برا ہوگا اور بری صفات پیدا ہوں گی اور پانچویں چیز کہ انسان اپنی خامیوں کو دیکھے اپنی خامیوں کو دیکھے گا تو پھر وہ دوسروں کی خامیوں کو نظر انداز کرے گا دوسروں کی خامیوں کو نہیں دیکھے گا گصہ نہیں آئے گا بلکہ برداشت کرنے کی طاقت و قوت پیدا ہوگی چھتی چیز یہ ہے کہ معذرت اور شکریہ کی عادت کو اپنائیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑی لڑائی صرف اس وجہ سے رک جاتی ہے کہ ہم اس میں عفون سوری یا معاف کرنا غلطی ہو گئی اس طریقے کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں اور ساتھوی چیز کہ غصے کو قابو میں رکھنے کی عادت اپنائیں اگر غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے یا غضو کر لیا جائے اگر کھڑے ہوں تو بیٹ جائیں اور اگر بیٹے ہوں تو لیٹ جائیں اس طریقے سے ہم صبر و تحمل کو اپنا سکتے ہیں اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر صبر و تحمل کی صفات کو پیدا فرما دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین